بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج حواری ویڈیو میں سعودی عرب سے متعلق تین بڑی خبریں ہیں پہلے خبر یہ کہ تمام ائرلائن نے سعودی عرب کے لئے شیڈول جاری کر دیئے پی آئی اے سعودی عرب ائرلائن تمام ائرلائن نے شیڈول جاری کر دیئے ٹکٹ کے ریڈ انتہائی زیادہ 21 ستمبر تک تمام ٹکٹیں کمپلیٹلی فول ہو چکی ہیں اس وقت سعودی عرب ائرلائن کی ٹکٹ کا ریڈ ساہب آسے ریاض تک کا 37 سو ریال ہے وہ بھی 21 ستمبر کے بعد لوگ بڑی شدت سے فلائٹ کا انتظار کر رہے تھے کل جیسے سعودی انٹرنیشنل فلائٹ کی بہالی کا اعلان ہوا لوگوں نے ٹریول ایجنسیوں اور پی آئی اے سے رابطہ کرنا شروع کر دیا کل ہی ہفتے کی ٹکٹ بک ہو چکی ہے ساٹھ ہزار پاکستانی جو انتظار کر رہے تھے وہ ٹکٹوں کا ریڈ کو نہیں دیکھ رہے فلائٹ بند نہ ہو جائے کیونکہ لوگ چھ مہینے سے انٹرنیشنل فلائٹ کی بہالی کا انتظار کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں ٹکٹوں کے حوالے سے انتہائی رشت دیکھنے کو ملے گا ٹریول ایجنٹ اور مختلف ائرلائن لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھائیں گے اور موم آنگے ٹکٹوں کے ریڈ بتائے جائیں گے کل گاکا کی جانب سے تمام مسافروں کے لیے تمام ممالک کی ائرلائن جو سعودی عرب سے مسافروں کو لے کر جاتی ہیں اور دوسرے ممالک سے مسافروں کو سعودی عرب لاتی ہے ان کے لیے سرکولر جاری کر دیا گیا جس میں تمام ہدایت جاری کر دی گئے ہیں اور پندہ ستمبر کو جاری ہوا ہے یہ سرکولر ان کامپنیوں کے لیے جو مسافروں کو سعودی عرب سے لاتی ہے اور لے جاتی ہے گاکا کی جانب سے یہ اجازت مل چکی ہے کہ تمام ائرلائن ہر ایک شخص کو لاسکتی ہے جس کے پاس ویلڈ ویزا ہے اس کے علاوہ جس کے پاس ویلڈ کامہ ہے ویزٹ ویزا ہو تو یہ ائرلائن ان لوگوں کو لاسکتی ہے ان لوگوں کے خروج عدار نئے ویزے ایکسپائر ہو چکے ہیں ان لوگوں کا کیا ہوگا بہت سے لوگ بار بار سوال پوچھ رہے ہیں ابھی کوئیت میں جو سعودی ایمبیسی ہے اس سے اعلان کیا ہے کہ جس کے ویزے ایکسپائر ہو چکے وہ کوئیت میں ہیں وہ ایمبیسی آئے ان کے ویزے ایکسٹرین ہو جائیں گے اس طرح پاکستان میں جو سعودی صفات خانہ ہے وہ بھی ایک دو دن میں اعلان کر دے گا جن لوگوں کے عقامے ویزے خودکار طریقے سے ایکسٹرین نہیں ہوئے تو پھر وہ پاکستان یا سعودی ایمبیسی میں جائیں گے ابھی سوشل میڈیا پر بھی بہت سی خبریں گردش کر رہے ہیں جن کے عقامے ویزے ایکسپائر ہو چکے ہیں ان کو یکم جنوری تک انتظار کرنا ہوگا یہ سب افواہیں ہیں ابھی ایک یا دو دن کے اندر سعودی حکومت کا اس بارے میں اعلامیہ جاری ہونے والا ہے جزاک اللہ